اسلام علیکم دوستو امید کرتے کہ آپ خیرے سے ہوں گا چودہ جون ہے سعود عربی کو ضروری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو پر انہیں اسکیپ کیا انتکہ میں نے رہی گا چلیے خبریں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں گے جو کہ نکل کر آ رہی ہے جدہ کونسلٹ جنرل کی طرف سیجی ہاں دوستو منسٹری آف ایکسٹرنل ایفیر انڈیا اور ریاض میں جو ایمبیس ہے انڈیا کے انڈیا نے بیسی اسی کے ساتھ ساتھ کونسلٹ جنرل جدہ نے یعنی ان تینوں نے مل کر ایک بڑا کام کر دیا ہے ستانوے انڈیا کے ایکسٹ لگوائے ہیں جنہوں نے اپلیگیشن دی ہوئی تھی یعنی کچھ مشکلیں ایسے آ جاتی ہیں کہیں کمپنی بند ہو جاتی ہے کہیں کمپنی ایک آمہ رینیو نہیں کراتی تو ریفرنٹ ریفرنٹ ٹائپ کی پروپلم ہوتی ہے تو یہاں ایک بڑا پرومیس پورا کرتا ہوں انڈیا گورنمنٹ کے طرف سے یہ ایک بڑی سفلتہ ہے کہ ستانوے لوگوں کو یہاں سے یعنی جوازات سے خروج نئے لگ چکے ہیں ابھی اپنے گھر ٹریول کر سکتے ہیں کہ کر کے سبھی تصویر آپ کے سامنے تصویروں کے مہدیم صاحب دیکھ سکتے ہیں سعودی منسٹر آف انٹرین نے کرونا اے سپیز میں نرمی کرتے ہوئے کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں یعنی حرمین شریفین کے علاوہ سبھی بند جگہوں پر اب ماسک کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی صرف سعودی رب کے اندر دو جگہ ایسی ہے اس ٹائپ جہاں ماسک لگانا ہوگا مسجد نبوی اور حرم شریف اس کے علاوہ پوری سعودی بھر میں اب کہیں بھی ماسک لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ توقع لہ اپلیکیشن جو اسٹیٹس ویکسین کا دکھانے کے لیے شو کرنی ہوتی تھی اس کے لیے بھی کافی چھوٹ اب دے دی گئی ہے صرف توقع لہ اپلیکیشن بھی سرکاری جو آفیسز ہوتے جیسے جوازات کے دفتر آپ کو جانا ہے ٹرافک بھی بھاگ کے دفتر آپ کو جانا ہے کسی اور سرکاری دفتر جانا ہے وہاں آپ کو اسٹیٹس دکھانا ہوگا توقع لہ میں اسی کے ساتھ ساتھ تو کلنا کوئی اب ضروری نہیں سمجھا جائے گا یعنی کافی بڑی سویدھا لوگوں کو دی گئی ہے حالانکہ کرونا کے کیس ایک ہزار کے اوبر جا رہے ہیں ہم آپ کو کوویڈ کی ریپورٹ بھی اس کے بعد میں بتائیں گے لیکن یہاں کہنا یہ ہے سعودی ہیلتھ منسٹری کا جو سببندی دیو بھاگ ہے کرونا کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ایس او بیز ہے ان میں اور زیادہ نرمی کی جائے سعودی حج اور امنا منسٹری کہنا ہے کہ اس سال سعودرہ کے اندر سے حج کی خواہش رکھنے والے سعودی شہریوں اور اجنبیوں کے لیے انلائن ریجسٹریشن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا یعنی حج منسٹری نے کہا کہ جن سعودی شہریوں اور اجنبیوں نے اس سال حج کے لیے اپلیکیشن دی ہے ان کی لسٹ بودھوار پندرہ جون کو جاری کی جائے گی حج منسٹری کا کہنا ہے کہ امیدواروں کا فیصلہ پہلے آو پہلے پاو کے آدھار پر ہوگا یعنی جن لوگوں نے جلدی جلدی پہلے ریجسٹریشن کیا ہوگا ان کا نمبر آنے کے چانس سے زیادہ ہے لیکن اس کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ پرائیورٹی یعنی پریاتھ مکتہ ایسے لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا ہوگا ساتھ ساتھ ویکسن کے سبی ڈوز لے چکے ہوں گے یعنی ایمیون ہوں گے بات کریں گے موسم کی سعودی موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ سوم بھاگ کو جو موسم کے حوالے سے آقلے جمع کیے گئے ہیں ان میں چھالیس ڈگری ٹیمپریچر مکہ مکر روا میں ریکوڈ کیا گیا جو کہ سب سے زیادہ سعود ریم میں ہے اور سب سے کم ٹیمپریچر اٹھارہ ڈگری سینٹ ڈگریٹ باہا میں ریکوڈ کیا گیا ہے موسم بھاگ نے بتایا کہ جازان کنفدہ اور آلوجہ شہروں میں سب سے زیادہ پچاسی سے نبی پرسینٹ تک نمی ریکوڈ کی گئی ہے موسم بھاگ نے آگے کہا کہ مکہ مکر روا گیا سب سے زیادہ ٹیمپریچر وادی دوازر اور آلہ حصہ میں ریکوڈ کیا گیا ان دونوں شہروں میں ٹیمپریچر پیٹھالیس ڈگری سینٹ ڈگریٹ رہا شرورہ یمبو حفر الباطن مدینہ منورہ دمام اور آلخرج میں ٹیمپریچر چوالیس ڈگری سینٹ ڈگریٹ رہا موسم بھاگ کا آگے کہنا ہے کہ سب سے کم ٹیمپریچر اٹھائی ڈگری سینٹ ڈگریٹ باہا میں ریکوڈ کیا گیا اس کے بعد آبھا اور طریف میں انہی جبکہ بھی سینٹ ڈگریٹ آلخریات میں رہا تو آلت میں بات کریں گے کوئیٹ کی رپورٹ کو لے کر سعودی حلث منسٹر نے بیتشام تو کوئیٹ کی رپورٹ جاری اس کے مطابق نئے معاملے 1188 یعنی 1188 ریکوڈ آئے جس کے بعد کل سنکھیاں بڑھ کر مانے معاملوں کی 7,78,983 ہو جاتی ہے نئی ریکووری 923 ہے جس کے بعد کل ریکووری 7,6,490 ساتھی دو نئی موت کی بھی خبر ہے جس کے بعد 9,175 کل ڈیت سعودی بھر میں ہو چکی ہے بات کرتے ہیں ہیکٹی معاملوں میں سے کرٹیکل کیسز کی تو یہ 91 ہے تو دوستے اس طرح سے یہ تھے کچھ ضروری خبر سعود عرب کی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے ویڈیو کے بارے میں کمینٹ کرو اپنی رائے ضرور دیجئے آپ کا کچھ سوالیں سجا ہو تو بھی بتائیے بہت شکریہ ویڈیو پر انتک میں رہنے کے لئے اللہ حافظ